جیسے کر میں نے آپ کو اورگینی یوگرٹ کی رسمی بتائی دیئے ہاں وہی یوگرٹ میں آپ کو بتانے چاہیے دیکھیں کیسا دیان ہوا ہے کیونکہ گاڑا ہے کیونکہ اچھا ہے بازار میں تو بہت پتلا ہوتا ہے گھرمی میں تو خاص طور پر یوگرٹ بہت پتلا ملتا ہے اس کی ناجی کو سنکھوں ہی آپ کو رائٹی کی رسمی بتاؤ گی ہمید ہے کہ آپ کو پسکتا ہے کیونکہ سنکھوں سے ساتھا ہے جیسے آپ کی جوگرٹ ہیں ہستے آپ کی جیسے آپ کی بے لیے لیے لیا ہے اب یہ یوگرٹ میں کے ساتھا آپ کھوٹ اورگینی پیام شامل کریں اپنے ہی ساتھ شامل کریں کتنا آپ نے پتلا رکھنا ہے اس کو اس کے ویورز آپ چمچ نہ دودھ اور تحیقے نہ اللہ علاق سے نہ آپ استعمال کرنا کے ہیں کیونکہ دودھ میں آپ تحیق والا چمچ لیں گی تو دودھ خراب ہو جائے گا چین چینوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے اب اس کو اللہ علاق چمچ جائے رکھیں آپ اس چمچ کو دوبارہ دودھ میں نہ شامل کریں ورنہ دودھ راو ہے آپ اس کو چیتر پھٹیں جسنا آپ اس کو اچھا پڑت پھٹیں گے اس کوتنا یہ پہل اچھی طرح ٹریمی سامیٹس ہو جائے گا یعنی کہ دھئی آمار سامیٹس ہو جائے گا بہت بہتری جائے گا موسیقا 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 جو میں نے تیار کیا ہے میں اس کو تھوڑا سا تو یہ کسی فرائی پیر میں بھون کر اور اس کو باری پیس لیں اس کی خوشبو بہت 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 زبردست خوشبو ہوتی ہے اس کا ذائقہ بھی ذائقہ میں بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ خاص پر ذائقہ نمت شامل کریں جتنا آپ کو پسند ہو اب اس کو دوبارہ سے مکس کریں یہ بہت سیمپل سا رائتہ ہے وہ کچھ تیار ہو جاتا ہے جیسے آپ کو چالک چیز بنا لیے تو اس کے ساتھ رائتہ بھی تیار کرنا ہے سیمپل سا رائتہ بھی زیرا بھونہ ہونا چاہیے پیسا ہوا رہے ہیں یہ دیکھیں رائتہ تیار ہوئی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو آنچہ ہم بات بھی بتا ہوں دو کھانوں کی کمبینیشن کے بارے میں جیسے آئے میں نے گھر میں کیمہ اور مطر کیمہ مطر بنایا تھا اس کے ساتھ ایک کھانے کے ساتھ اگر آپ دو چیزوں کی کمبینیشن کریں کیمہ مطر میں نے بنایا تھا اس کے ساتھ میں نے اس کی آلو کی بھجیاں بنایا یہ دو چیزوں کا کمبینیشن کھانے میں بہترین ہوتا ہے کیمہ آلو بھی بنتے ہیں لیکن میں نے اس وقت کیمہ مطر بنایا تھا تو اس کے ساتھ اس کی کمبینیشن میں آلو کی بھجیاں بہت زبردست میرے لئے تو بہت بھجیاں بہت اچھی لگتی ہے آپ بھی کریں دیکھیں تو آپ کو بہت پسند آئیوں اب یہ جیسے شامی کبابیں تو ہمارے گھر میں جب دال پکی ہوتی ہے تو بچے شوق سے نہیں کھاتے یا کوئی بھی بھول دو وجہ ہو تو آپ فریز کی ہوئے شامی کباب نکھا لیں اس کو فرائے کریں اس کے ساتھ جو دال گھر میں پکی وہ رکھیں ساتھ یہ سمپل سا رائتا بہت جلدی بن جاتا ہے پاہی ملٹ میں یہ رکھیں ساتھ ساتھ سالیڈ رکھ دیں تو آپ نے بہت زبردست کھانا تیار ہو گیا اور یہ کباب کی کمبینیشن میں تو پلاو کے ساتھ بھی بہترین اچھی لگتی ہے رائتا شامی کباب پلاو اس طرح دو کھانوں کی کمبینیشن آپ ہمیشہ کریں